حقیقی اہمیت پیغمبر اسلام کے طریقے کا ایک پہلو یہ تھا کہ آپ کی نظر ہمیشہ حقائق پر ہوتی تھی نہ کہ زواہر پر زواہر میں اگر بے خبری کی بنا پر کوئی فرق ہو جائے تو اس کو آپ ناقابل لحاظ سمجھتے تھے البتہ حقیقی اہمیت والی باتوں کے بارے میں آپ کا رویہ ہمیشہ بہت سخت ہوتا تھا پیغمبر اسلام کے آخری حج کا ایک واقعہ البخاری، مسلم اور ابو دعوت میں تھوڑے تھوڑے لفظی فرق کے ساتھ آیا ہے یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا آپ حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد منہ میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ آپ کے پاس آتے اور حج کے مسائل دریافت کرتے کوئی کہتا کہ مجھے مسئلہ معلوم نہ تھا چنانچہ میں نے زباہ کرنے سے پہلے بال منبا لیا کوئی کہتا کہ میں نے رمی سے پہلے نہر یا قربانی کر لی وغیرہ آپ ہر ایک سے کہتے کہ کر لوگ کوئی حرج نہیں اس طرح بار بار لوگ آتے رہے اور تقدیم اور تاخیر کی بابت سوال کرتے رہے آپ ہر ایک سے یہی کہتے کہ کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں لا حرجہ لا حرجہ مسند احمد حدیث نمبر 1857 ابو دعوت کی روایت نمبر 2015 میں مزید ان الفاظ کا اضافہ ہے کر لو کوئی حرج نہیں حرج تو اس شخص کے لیے ہے جو ایک مسلمان کو بے عزت کرے ایسا ہی شخص ظالم ہے یہی وہ شخص ہے جس نے حرج کیا اور ہلاک ہوا دین میں اصل اہمیت معنی کی ہے نہ کہ زواہر کی ایک شخص ظاہری چیزوں کا زبردست احتمام کرے مگر مانوی پہلو کے معاملے میں وہ غافل ہو تو ایسا شخص اسلام کی نظر میں بے قیمت ہو جائے گا اللہ ہمیشہ آدمی کی نیت کو دیکھتا ہے نیت اگر اچھی ہے تو ظاہری چیزوں میں کمی یا فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے لیکن اگر آدمی کی نیت اچھی نہ ہو تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں خاص نے زواہر کے معاملے میں کتنا ہی زیادہ احتمام کر رکھا ہو ظاہری خوشنمائی سے انسان فرید میں آ سکتا ہے مگر ظاہری خوشنمائی کی خدا کے نزدیک کوئی وقت نہیں جو رخ پر جہاudے میں جو رخ پر جہا میں زیادہ optر کوئی ہے یہ قیمت نہیں ہے مگر کبر initialی جو رجی فرق با رکق جنو WiFi موسیقی